خلدوانی میں بیس اسپتال سے سانسد اجائبھٹ نے ٹی بی مکت بھارت کے سو دیوسی عبیان کی شروعات کی ساتھ ہی سواست کیمپ لگانے کے لیے ہنس فاؤنڈیشن دوارہ دی گئی موبائل چکت سا وہان کو بھی ہری چندی دکھا کر روانہ کیا گیا اسے بیچ سانسد اجائبھٹ نے ٹی بی سروائیورز کو نیوٹریشن کٹ اور ٹی بی وینر کو پرتیق چن دے کر سممانت بھی کیا اس کے ساتھ ہی اجائبھٹ نے کہا کہ دیش میں سو جلوں میں ٹی بی مکت عبیان کی جو شروعات ہوئی ہے اس میں نینی تال جلے کو بھی سممیلت کیا ہے حالانکہ جلے میں ایک سو چوبیس گرام پنچائیتیں ٹی بی مکت ہو گئی ہیں لیکن ٹی بی کو جڑ سے سماپت کرنے کے لیے سو دیوسی عبیان آج سے شروع کیا گیا ہے اور موبائل چکت سا وہان کے ذریعے پورے سال بھر ٹی بی کے مریضوں کے چیک اپ اور علاج ہوتا رہے گا حالانکہ جلے کو بھی سو جلوں میں سے ایک جلہ مان کر چنا جا رہا ہے تاں کی مرتیدر کم ہو ٹی بی پھیلے نہیں اور لوگوں میں جاگ رکھتا ہو پہلے سے ٹی بی کو چھپایا جاتا تھا چھوٹ کی بیماری مانا جاتا تھا آج اب ماتر پرہیج کی بیماری رہ گئی ہے ابھی چکت سکوں نے سب بتایا ابھی اگر آپ دوائی نیمت لیتے ہیں جو کھام کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں ایک ہفتے میں ٹھیک ہوگا لیکن ٹی بی اس کی عوضی میں جتنا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دوائی لینی ہے اگر لے لیا تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو جتنے دن چلے ہیں چلے ہی ہیں جیسا آپ نے کہا ہے آگے کیا کارکرم ہے ابھی ہماری راجی سرکار نے دہ ہنس فاؤنڈیشن موبائل میڈیکل یونٹ ہوتراخن ہم کو ملی ہوئی ہے جس کے اندر لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی آئی ہے ایکسرے کی اگر کچھ سینے میں گڑوڑ ہے یا کہیں بر بھی ٹیوبر کلوسیس کے کوئی سیمٹم پھائے جاتے ہیں تورنت علاج ہوگا اس کا اسپٹم ٹیسٹ ہوگا اور جو اس کا جو کھون یعنی کی بلڈ ٹیسٹ کئی چیزیں ٹیسٹنگ کی سویدہ اسی وین پہ ہے جو لگاتار سو دن تک چلتی رہے گی اور سو دن پورے ہونے پر بھی آگے چلتی رہے گی موسیقی